تو اس کی تیاری کرنے میں کیا آج جائے اگر کسی بھی کام کی تیاری یک دم کرنی پڑ جائے تو بڑی مشکل بن جائے اگر ساتھ ساتھ ہی تیاری کرتے رہے بندہ تو پھر ظاہر ہے جب موقع آتا ہے تو پھرکل کام تیار ہوتا ہے پوری انسان زندگی کا آپ مطالعہ فرمائیں بیلنس ہے پورا ایک توازن ہے جس کو ہم نیکی اور گناہ کہتی ہیں جس کو ہم دن اور رات کہتی ہیں جس کو ہم روشنی اور اندھیرہ کہتی ہیں پورا ایک نظام ہے اور اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہر چیز تو نظام کے مطابق چل رہی ہے تو ہم اس نظام کو خوشی سے قبول کر لیں بحثیت مسلمان کچھ لوگ وہ اللہ کوئی نہیں ماندے اور کوئی کلمہ پڑھنے والا آپ کو رسول کا مرکر نہیں نظر آئے گا اختلاف رائے ہو سکتا ہے کہ ماننے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اختلاف رائے ہونا بھی چاہیے لیکن آپ دیکھیں گے یہ بات کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو اندر سے بندہ مان رہا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا سبحان اللہ مثال کے طور پہ ہم مل کے رہ رہے ہیں ہماری جو معاشرت ہے جس کو ہم معاشرت کہتے ہیں اس میں ایک گلی ہوتی ہے اس میں کئی گھر ہوتے ہیں اب جو گھر ایک گھنسے کے بالکل قریب ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے ساتھ والے گھر کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک رکھیں اگر روز سامنہ ہوتا ہے روز ملنا ہوتا ہے بندہ اس قابل نہ رہے کہ ملی سکے تو یہ جو آج آپ سب حضرات اس گھر کو جو غم پہنچا ہے جو رنج پہنچا ہے جو درکھ ہوا ہے اس میں اپنا حصہ ڈالنے کے لئے حالانکہ دیکھا جائے اس سے بھی زیادہ ہو سکتا تھا یہ سارا بوجھ کھانے کا انتظام کا تو ان کے کھاتے میں ہیں ہم تو صرف آگے ہیں اگر دیکھا جائے تو عملاً ایسا نہیں ہوتا اب مجھے پرانے زمانے میں جو بچپن میں ہم نے دیکھا جس گھر میں فوت کی ہوتی تھی اس گھر والے تو کھانا پکانے کی ہوش میں ہی نہیں ہوتے تھے جو قریب تر ہی نزیز ہوتا تھا وہ کھانا پکاتا تھا اسلام سلامتی کا دین ہے بنانے والا وہ اللہ ہے اگر زبان کہیں پیچھے نہیں رہ گئی تو اللہ کا نام لینے میں کیا ہر جائے تو یہاں تو اسی کام کے لیے ہے نا کہ اللہ خوش ہو جائے اور خوش ہو کر کہہ دے ٹھیک ہے بھئی اے فلانا فلانا آگے ہیں یہ ہر ویلے میرے پیار کر دینے چلو آجے اے دے صدقے او دے صدقے اور یہ بھی بتا دوں ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی مرنے والا ہی ہے اتنا اللہ کی بارکاہ بھی مقبول ہوتا ہے کہ وہ تو بخش ہوگا ہوتا ہے جو آ جاتے ہیں نا ہم جیسے اللہ ان کی بھی بخش فرمان تو ہم مسلمان ہیں بلکل ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لینے سے زبان سے اگر پڑھ لیا ہے چاہے وہ عبداللہ ابن عبی بھی ہے رئیس المرافقین کیونکہ کلمہ پڑھا ہوئے تھا اس لیے اس کی نماز جنازہ کی امامت خود رسول اللہ صلی اللہ سے فرماتے ہیں اب آپ سب بتائیں آپ کے پاس کیا سرٹیفیکیٹ ہے کہ آپ کسی کو کچھ کہہ کر کسی کو کچھ کہہ کر اسلام سے خارج کر رہے ہیں تو اسلام سلامتی کا دین ہے آپ کسی ایسے راستے پر جا رہوں گے رات کا اندھیرہ ہو اور آپ محفوظ پہنچ جائیں کوئی ڈاکو کوئی بدماش کوئی ظالم آپ کو کسی قسم کی کوئی تخلیف نہ دے اللہ نے اسلام کو ایسے ہی بنائے جو سلامتی کا دین ہے اور یہی جو بات ہم نے شروع کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سے کیوں میں نے آپ سے تقاضی کیا بہی آپ کیوں خموش مبلگ ہیں اس میں پیغام کیا ہے دنیا کے جتنے مذاہب ہیں دنیا کے جتنے نظام ہیں میں صرف مضمت تک نہیں محدود کروں گا جتنے نظام ہیں جتنی زبانیں ہیں جتنے کلچر ہیں جتنی تحذیبیں ہیں وہ ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں تو ملنے کے لیے کوئی کوئی کوڈ وارٹ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں نا انٹرنیشنل لیول پہ ہائے ہیلو لیکن اسلام واحد دین ہے بابیوں لے جاؤں کھا رہے گا لیں باڑی باڑی تو لگی بھئی ہے تیاری کرو نہیں کی ٹی 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 ہون کرو واحد دین ہے اسلام جس کے ملتے ہی اس کا ماننے والا ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیتا ہے دعا دینے والوں دعا سے ایک دوسرے سے ملکات کا آغاز کرنے والوں آپ اپنی زندگی کا جائزہ لو کہ تم کیسے زندگی گزار رہا جب تمہیں اپنا چہرہ نظر آئے گا تم ظالم بھی اپنے آپ کو پاؤگے اپنے آپ کو مجرم بھی پاؤگے اتنی ساری بات ہے کیا ہمارے علاقے میں گنے کی کمی ہے پھر بھی ہم یہ ٹرالیوں پہ جو لدہ ہوا گنے ہے کھیج دیں کبھی ہم نے محسوس کیا ہے یہ ہمارا نہیں ہے یہ چھوٹی سی بات نہیں ہوتی چھوٹی سے بڑی بات بنتی ہے حضرات تو اسلام سلامتی کا دین ہے اب ایک شخص ممبر رسول پہ کھڑا ہے ایک ہے چوٹ پر کھڑے ہو کر تقریر کرنا ایک ہے ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر بات کرنا آپ کو فرق نظر نہیں آتا اور یہ جو لکڑی کا ایک کرسی نمار دانچائی دل پڑا ہے جس کو آپ ممبر کہتے ہیں اس کو ممبر رسول کیوں کہتے ہیں سبحان اللہ لیکن اللہ کا نام لے لیں تھوڑا سا اور ذوق پیدا ہوگا فرشتی آ جائے مقصد تو آج یہی ہے نا میں قرآن کی ایک آیت پڑھنے لگوں پھر آپ کو اللہ کا نام لینا اور زیادہ آسان ہو جائے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے ان الَّذِينَ قَالُوا قَالُوا ہر دفعی اللہ کہتے ہیں قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ قَالُوا اللہ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ سُمْ سُمْ استقاموا قَالُوا قَالُوا سُمْ قَالُوا اللَّهِ قَالِوا قَالُوا تاج پایا ہوئے کسے نے انہوں سے اللہ نے فرمایا اللہ دے دیوست نے انہ دے بارے اسی اپنی سوچ اپنی اکل استعمال کرنے بجائے اللہ دے فرمان مسمدے رکھے مرپیر دی پوجہ نہیں کرنی مردربار نو سجدہ نہیں کرنے سجدہ اس اللہ نہیں کرنے پر جنہوں اللہ عزت اتنی بیٹھے ہیں امہ جی بڑی امہ بول نہیں بھی سجدی بڑے اپے اور ضعیفی نہیں مجھے تو پر تیرے تیرے جنت دھٹی کرتے او دے پہنے چاہے تو حضرات ایک ہے مقام کوئی اللہ کا ولی بن جائے اور اس کے لیے اعلان ہے لا خوف جس نو اللہ چج دے دے اپنا نالیندہ جنو والا آ جائے اللہ دی گالہ کلر اے گالہ روز نہ اکڑ دے اے جھوٹ تے غیبت تے اے باقی معاملات نالی چل رہے ہیں نا پر حقیقت اے وے جس اللہ دا نال لینہ آ جائے او نواز اللہ نے اعلان فرمایا قَالُوا رَبُّ لَلَّهُ تے پھر ڈاٹ جان اے ڈاٹ جان دی تشریح میں عرض کرنا چاہنا اور پھر زیران چونکہ ایسے موقع تھے کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں ہوندہ انسان آپ نے آپ جو انسان سمجھ لگے اے بڑی گال ایسا نہیں سمجھ دے پر اللہ نے سمجھائے ہیں لو جی فرشتے نوری جو بڑے ہیں جن آگوی جو بڑے ہیں تے آگڑ گیا اور تیری برزی ہیں انسان تے وجود میں اندر آجزی آ جائے تے فرشتے اللہ تقدس میں تے جن علی آکڑ آ جائے تے بندہ ابلیس بڑھ دے ہیں اے پورا نظام کائنات اندر جتنا چل رہے ہیں اللہ پاک نے ابلیس جنہی طاقتہ تے قوت تا دیتی ہیں وہ ایسے واسطے تو آڈے تو جڑتی رہے ہیں میں نو بڑا اللہ نال تعلق تے رابطہ ہے تو میں بڑا پہنچے ہوئے ہیں اوہ مقابل کھڑا کھڑا کر دیتے ہیں ہاں بھئی کار مقابل آوے یہاں گرم بستر چھو نکل خبا حضرات یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے کوئی مسئلہ بن جائے مشکل بن جائے بستر تمہیں چھوٹ نہیں ہوتے لیکن کیا ہم اللہ کے لئے نہیں چھوٹ سکتے ہیں اور کیا اگر آپ یہ مسلسل کرتے ہیں تو کیا اللہ پاک اس کا معاملہ آپ کے ساتھ وہ نہیں کرے گا جو اپنے عاشقوں کے ساتھ کرتے ہیں اب اگر آپ نماز پڑھتے ہیں مزارہ وضو بھی کرتے ہیں اب دیکھا جائے گھوڑ سے تو نماز اور چیز ہے نماز سے پہلے آزان بھی دیتے ہیں آزان ہے بلاوہ نماز ہے وہ ٹارگٹ وہ ذریعہ وہ میڈیم جس کے ادا کرنے سے اللہ میرے اور آپ کے تمام معاملات کو قبول کر لے اب چونکہ اللہ ہے پاک جس کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ کملی والا بھی ہے پاک اور یہاں میں ایک بات ضرور کہوں جو مجھ نبی نبی کہ دیا تو جو ہیں وہ کیسے نہیں ہے جن کی تطہیر اور جن کی طہارت کا قرآن اعلان یہ وہ حقائق ہے جو ہم نے معاشرے کے اندر قائم رکھنے ہیں فرقباری کسی کا نام ہے کہ آپ حقیقت کا انکار کریں جب خطبہ سیدہ زینب نے دیا نا جزید کے دربار میں خطبہ کیا تھا کہ ایک جملہ پیش کر آزان ہو رہی ہے سیدہ فرماتی ہیں بتا اس آزان میں تیرے نامے کا نام ہے یا میرے نامے کا یہ دین ہے دین کا اعترف کرنا پڑے گا جہنم میں پہنچ جائے ہم اپنے چند عمال کو مذہب سمجھتے جبکہ نبی کی اداوں کو دین ہی کہا جاتا ہے میں ایک آخری بات کر رہا ہوں چھوڑ دی تقریب پھر انشاءاللہ کبھی آپ سے کریں گے بات شاید آپ کوئی دن جلدی دن مجھے اور کلخانی پہنچ رہا ہوں میں قرآن پڑھ رہا ہوں یہ بھول آپ کے ہمسائے ہوں اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ میں نے چند باتیں اس لیے کی ہیں کہ میں آپ کو فرقوں سے نکال لے کے لئے اس علاقے میں حسینی مشن آغاز کا چکا آپ آئیں میرے پاس میں آپ کے پاس ووٹ مانگنے کبھی نہیں ہوں قدی آیاں بھئی پہلا جیرے بندے سلطان اور عارفین نبو ویخ کے میرے کرانے ووٹ دینے نے یار میرے مو دے سلطان صاحب کی نشانی میں ہے نبی پاک کی نشانی میں میں کسے نہ کر نہیں لیکن میں اس کام مزد نہیں آنا میں تو اس کام مزد آیا رل کی اپنے مصیب رل کی اپنے علاقے رل کی اپنے قوم رل اجر غریب راتی بکھا سامنے تو آڈے میرے بچے سونے کپڑے پا کے سونے بستے ٹکا کے گڑییں جب ہے کے مرسیکل نہ دے سکول جاندے نے کیا غریب بچہ حضرت نہیں کر کیا ایک یتیم بچے میرے ارطاڑے نبی نے فرمایا کیا مطد نہ ہوئے گا ایک کچھ بندیاں ہو نا میں اپنے نال انج کھڑا کر لوں گا قریب لے مگا جتنا فرمایا اے میری دو اگلیاں اب اس لٹر پر بولو یا بھار جا کے آکھ جو کہ ہو جو بھئی آج آج کچھ میرے نبی نے دو انج ملائیا اور فرمایا اے میری دو انج جو 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 فرمایا کہ کوئی کسی نہ ہمی نہیں کوئی کسی نہ دوست نہیں کوئی کسی در استہار نہیں پر دنیا جس بن لے میری امت دیکھ کسی یدیم دسل دے ہاتھ رکھ میں نبی گلنٹی دیتا نہیں تو اپنے نال کھڑا کرنا مانگا جی میں دو انج کھڑی ہوئی اب اپنے گھنسے شروع کرو نا یہ تمہارا ہمسائہ ہے تیری نالی دا پہنی اوہ دے را چکر بنائی کھلوتا ہے جناب آجی صاحب اللہ صاحب قیامہ دالے گر مجھ یاد جائے کرنا حضرت سلطان بہت ایک شیر آخری آیت قرآن اللہ فرمان میں ایک بری سونا گج بج اللہ دن آل ہو اللذی ہو اللذی ایک بری سونا سونا ہو اللذی ہے ہو اللذی یعنص رسول بن حوض فرمایا اوہ اللہ جس نے اللہ دا تعریف سنو مر دل من نبی اوہ من اللہ چاہت اے اپنے بول یار یہ بار یہ نہ لاؤ یار جس نبی دے نسبت خون دی وجہ تو اوہ ہر نماز دے اندر نبی تیری درود بیج نبی دی آل تیری درود بیج اے نبی دے جد آلہ تے حضرت ابراہیم جن درود ابراہیم نہیں نبی دے جد آلہ حضرت ابراہیم علیہ سلام تعالی ابراہیم اللہ حضرت ابراہیم کو لیلو حضرت اسماعیل کو لگے آؤ اتھر لیں جناب عبد المطلب تک آ جاؤ جناب سیم عبد اللہ تک آ جاؤ با حال آل ابراہیم چودہ سو سال ہو گئے لیں بیج بن نہیں بیتھ ہے قرآن سنو اول رضی سبحان اللہ ارسر رسول بال حدا بال حدا حدا سے مراب قرآن ہے بال حدا مدین الحق قرآن بھی ہوگی ہے دین حق مل لیں فرمائے نبی نو اے دین حق نبی نظر پہ یہ رکھی جائے کیون مدین سونا بڑا وَيُزَكِّهِمْ خلیفہ 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 برحق حضرت امام حسن پا اپنے ختم پنجم خلیفہ دا نال شروع سارتے نبی دے دو ترجی حسیت سارے علماء بیٹھے سارے لہندے پر نبی دی خلاف دا پنجم پر لر حضرت بِلْهُدَا وَدِينِ الْحَق لِيُزَيْرَو اے کملی والا نو قرآن نو 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 قرآن اور قملی والا اور آواز آئی مر قملی والا نو 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 مبرو یہ قرآن مبر مجھے مدینے والے رجو اکھو مدو اے قرآن یہ نا واللیل ازا سجا جنا اتن رب نے ید اللہ فاؤ قائد ان کے اول لذی ارسل رسول بل خدا بدین الحق لی زہر عل الدین اکن اج پوری دنیا کافر اکٹھے ہو گئے نبی د دین میں ٹران واسطے جب تھے جب تھے ظلم زیاد اتھے اتھے اسلام زیاد سلطان العافی نے فرمایا علیف اللہ اے پیری ملیدی اے کی کری انا کپڑے بن اندر ازا اقیدت اینجل نہیں ہو جانے پتہ ہی لگ دا کر دے گی ملیدی علیف اللہ بیری ملیدی کیے علیف اللہ اینجل توڑے دل وچ اللہ دا نا 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 کسر ہو جائے کہ دل کی شکل اللہ دے نا گھ بڑھ جائے علیف اللہ ایک مو نا لکھ نا ایک آکو نا کو ہندر علیف اللہ چمب دی دو مرشد مان میرے رشد سے جہد اندو قرآن نکلے اوئی رشد حضرات میں ماذت خان وقت ہوگے دعا کرنے اور توانو دعوت محبت دین تشیب لیاو بڑی سون ہی دعوت کے ہل دوڑی کرنے جنا تشیب لیاو اکی جنوری تو ویسے سلطان صاحب اپنا عرص سے عرص دی دعوت تشیب لیاو مسجد حسین لی زیارت کرو الحمدللہ تقریبا کوئی آٹھ ایکنے آٹھ ایکنے مسجد تعمیرات مکمل ہو جو گئی یتیم پرمید نظام چاہا کے وقت اور ایک پیغام میں دینا چاہنا موسیقی موسیقی